نو مائی کی سادش نائن زیرو بلاول ہاؤس یا رائی وینڈ میں ہوتی تو رد عمل کیا ہوتا؟ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کے فور منصوبے کی افتحی تقریب سے خطاب کہتے ہیں کہ کیا؟ ہم یہ بھی برداشت کریں گے کہ یادگار شہدہ کو جلا دیا جائے اور ہم خاموش رہیں نو مائی کے واقعات کو بھول جائیں تو ملک چلانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا ایک پاکستان ہے یا دو پاکستان ہیں، یہ تاریخ بتائے گی میئے ٹوئنٹی فیفت کو پچھلے سال یہ لانگ مارچ ہتیار اٹھا کے لانگ مارچ پر چل رہے تھے اسلامباد آپ کا اسلامباد شہر کو جلا دیا تھا ہم کچھ نہیں کر دی، ہم نے کچھ نہیں کیا ادھر لوگ کہیں گے کہ ہم سیاسی انتقام کر رہے ہیں وزیر آزم صاحب آپ تو کب سے ان کو بین کر سکتے تھے؟ فورن فنڈنگ کیس کا تو فیصلہ آج چکا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس آج بھی اختیار ہے مگر ہم نے یہ نہیں کیا اس لئے ہم نے برا روایہ نہیں ڈالنا تھا یہ مارچ میں جب اس کو پانچ پولیس آفیسرز گئے تھے زمان پاک گرفتار کرنے کے لیے کہ ایک ارسٹ وارنٹ ایک ادالت لیے جاری کیا ہے اور وہ بھی اس لیے کہ وہ آپ سے تنگ آ چکے ہیں وہ بار بار آپ کو بلاتے ہیں اور آپ نہیں آتے ہو تو اس کا جواب میں اس شخص نے زمان پاک کو میدان جنگ میں تبدیل کر دیا مولیٹ آف کاکٹیلز اور پولیس پہ حملہ کر رہا تھا تب بھی ہم نے کچھ نہیں کیا میں کبھی سوچتا ہوں کہ جو می نائن تھ کا انسیجنس ہوئے نہیں تھے اگر یہ سازش نائن زیرو میں پلان ہوتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا م موسیقی موسیقی موسیقی